پاکستان کے علاقے سواد سے تعلق رکھنے والی ملالا یوسف زائی نوبل انام سمیچ چالیس سے زائد اعزازات حاصل کر چکی ہیں اور اس ہفتے انہیں ایک اور اعزاز حاصل ہوا ملالا یوسف زائی کو برطانوی میگزین ووک کے آئندہ ماہ آنے والے اشعاد کی کور پیچ کا حصہ بنایا گیا اس موقع پہ ملالا نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ ایک لڑکی جس کے دل میں ایک مشن ہو جس کا ایک نظریہ ہو اس کے دل میں کتنی طاقت ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں امید کرتی ہوں جو بھی لڑکی یہ کور دیکھے گی اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی دنیا تبدیل کر سکتی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین سمیت ہماری سلیبرٹیز نے بھی ملالا کے اس ٹویٹ کو سراحہ اور ملالا کی تعریف کی اسی دوران ملالا کی ایک اور تصویر منظر عام پہ آئی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ملالا نے سرخ رنگ کی شلوار کمی زیب تن کی ہوئی تھی ساتھ ہی نیلے رنگ کا ٹوپٹا اور سیاہ پسے منظر لوگوں کو بہت پسند آیا اس کے ساتھ ہی میکزین کو انٹریویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنے لباس اور ثقافت کی اہمیت کے اوپر تبادلہ خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ میرا لباس پسچونوں کی ثقافتی علامت ہے لہٰذا یہ بتاتی ہے کہ میں کہاں سے آئی سوشل میڈیا پہ کل رات سے ملالا ٹرینڈ کر رہی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے انٹریویو کا ایک حصہ ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا تھا یہ حصہ ان کی شادی سے متعلق تھا جس میں ملالا کا کہنا تھا کہ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنا پڑتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ایک شخص کو چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر کیوں یہ صرف ایک پارٹنرشپ نہیں رہ سکتی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والدین نے پسند کی ارینج میریج کی تھی تاہم ملالا کی والدہ ان کے اس نظریے سے متفق نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ شادی ایک خوبصورت چیز ہے اور تمہیں لازمی کرنی ہے شادی سے متعلق ملالا کے اس بیان پر بعض لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا تو بہت سے لوگوں نے ملالا کی رائے سے اختلاف کیا ایسے میں عید کا چاند دیکھنے کے لئے مشہور مفتی پوپل زئی نے بھی ایک ٹوئٹ کی انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں ملالا کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے اس بیان کی وضاحت طلب کی انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں ملالا کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل رات سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کی بیٹی نے شادی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی کرنے سے بہتر ہے پارٹنرشپ کی جائے نہ کہ نکاح اس ٹوئٹ کے جواب میں ملالا کے والد نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈیا اور سوشل میڈیا ان کے انٹریویو کی اقتباس کو سیاکو سباک سے نکال کر اپنی تعویلات کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور بس دیگر سلیبیٹیز کی طرح ادھاکارہ مطیرہ نے بھی ملالا کی تصویب اور ان کے کور فوٹو کو پسند کیا اور ساتھ ہی ادھاکارہ مطیرہ نے انہیں نصیت کی انہوں نے کہا کہ ملالا کو اپنی جنریشن کو شادی سے متعلق بتانے کی ضرورت ہے مطیرہ کے مطابق شادی کے کاغذات پر دستخط کرنا کسی پلوٹ خریدنے جیسا نہیں